السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خوابوں کی تابعیر امید کرتا ہوں سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کو دلی مقاصد کو پورا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں امرود کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور اس کی مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی مثلا خواب میں امرود کو دیکھنا امرود کو کھانا خواب میں امرود خریدنا خواب میں امرود بیچنا خواب میں امرود کھٹا کھانا امرود میتھا کھانا موسم میں امرود کھانا بغیر موسم کے امرود کھانا بغیرہ یہ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھرائی مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو گفتگو شروع کرتے ہیں خواب میں امرود دیکھنا یا کھانا اگر موسم میں امرود دیکھتا ہے یا کھاتا ہے تو مالِ حلال حاصل ہونے اور خوشی نصیب ہونے کی علامت اور دلیل ہے خواب میں کھٹا اور بد مزہ امرود کھانا غم اور تکلیف میں مقتلا ہونے کی دلیل ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ و خیرات کرے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے خواب میں بد ذائقہ امرود کھانا بد بختی کی بھی دلیل کہا جاتا ہے خواب میں امرود درخت سے توڑنا امرود کو خواب میں درخت سے توڑنا لڑکی پیدا ہونے مال و ذر زیادہ ہاتھ میں آنے کی علامت ہے خواب میں امرود باغ سے توڑنا مال و دولت جمع کرنے اور کاروبار وسیع ہونے باعزت ہونے کی دلیل ہے خواب میں امرود کڑوا کھانا کڑوا امرود کھانا کاروبار میں نقصان آنے یا اولاد نافرمان پیدا ہونے کی علامت اور دلیل ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو بھی چاہیے یہ صدقہ آخرات کرے دن میں کم از کم ایک تسبیح استغفراللہ کی کرے تاکہ جو خواب کا برا حثر ہے وہ زائر ہو جائے خواب میں امرود میتھا اور پکا ہوا کھانا میتھا امرود اور پکا ہوا امرود کھانا خوشی ملنے اور مال حلال حاصل ہونے کی علامت اور دلیل ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ثواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اگر آپ اسے قرآن پا کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ترجمہ و تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں ناظرہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں نماز سیکھنا چاہتے ہیں خود پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں میرا ورسپ نمبر موجود ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام جہان کی خوشی اتا فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ المبین